الحمدللہ کفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم الصیام کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون محترم عجیز ہو ہم نے کل حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کو سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے شابان کے آخری تاریخ کو جو خطبہ دیا تھا کہ تم کو ایک مبارک مہینہ اور بابرکت مہینہ دھاپ رہا ہے اور جس میں ایک رات ہے اور وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اس میں آخری بات یہ بیان کی تھی کہ وہ ہوا شہرن اولوہو رحمتن واعوسطوہو مغفرتن وااخروہو اتق رقبت مین النار کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمتی رحمت ہے اور اس کا وسط والا بیچ والا جو حصہ ہے وہ مغفرت کا ہے اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ دوجک کی آگ سے خلاسی کا حصہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف ام مملو کی ہی فی رمضان غفر اللہ لہو وعطقہو مین النار کہ جو اپنے خادم سے اپنے غلام سے اپنے نوکر چاکر سے رمضان کے دین تخفیف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دو انام دیں گے ایک تو اس کی مغفرت فرمائیں گے اور دوسرا یہ کہ اس کو دوزخ سے آزاد فرمائیں گے تو ہمارا کوئی نوکر چاکر ہے ہماری آفیس کا کوئی خادم ہے یا ہماری میل یا کار کھانا ہے اس کا کوئی نوکر ہے یا ہمارے کھیت کا کوئی ہاری ہے مزدور ہے کام کرنے والا ہے گھر کے اندر پنیاری یا کوئی کام کرنے والی ہے یا کوئی جینس کام کرنے والا ہے اور وہ مسلمان ہے اور روزے دار ہے تو اس کے کام میں کچھ تخفیف کر دو اس کے کام کا کچھ ہلکہ کر دو اس کا بوجھ ہلکہ کر دو کیونکہ وہ بھی روزے دار ہے جیسے روزے کی بینہ پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایک مزدور اور خادم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور یہ حکمہ اس مزدور کے لیے ہے جو روزے دار ہو ورنہ جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے تو رمضان اور گہرے رمضان سب بڑا بڑے ہیں لیکن جو مسلمان کھا دی میں ہے اور روزے بھی رکھتا ہے تو ان سے کام کی تخفیف کر دینا چاہیے کام کو کچھ ہلکہ کر دینا چاہیے اور خود بھی کام کے اندر کچھ تخفیف کرے کھیت کے لیے وہ جاتا ہے تو اور دینوں کے مقابلے میں رمضان میں وہ عبادت کے لیے کچھ حصہ مقصود کرے تیلاوت کے لیے کچھ حصہ مقصود کرے اور دینوں کے مقابلے میں اپنا کام کم کر دے اور اللہ کی عبادت کے لیے اس کو فارک کرے اور اپنے خادم کا بوجھ بھی ہلکہ کر دے اگر کام ضروری ہو تو مزدور کو اور زیادہ بڑھا لے تاکہ کام بھی وقت کے اوپر ہو جائے لیکن اس کا کام آسان کر دے اور آنٹھ گھنٹے کی مزدوری ہے تو کوئی پانچ یا چھ گھنٹے کر دے اور زیادہ کام ہے تو جرہ اس میں تکفیف کر دے کہ اگر تُو نے دو بھیگہ کے اندر کام نہیں کیا تو ایک یا دیر بھیگہ کا کام کر لینا اس طریقے سے تھوڑی سی تکفیف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور جہنم سے اس کو آزاد فرمائیں گے اور اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان ہی کی روایت ہے کہ تم چار چیزوں کی کسرت کرو ان میں دو چیزیں تو ایسی ہے جس سے تم اپنے اللہ کو رازی کرو گے اور دو چیزیں ایسی ہے کہ تمہیں اس کے بغیر چارے کار ہی نہیں ہے تمہارے لیے ہی یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ وہ دو چیزیں جس سے تم اپنے اللہ کو رازی کرو گے وہ دو چیزیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس کی شہادت دو اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرو وَأَمَّ الْخَسْلَتَانِ الَّتِي لَا غِنَاءَ بِكُمْ أَنْهُمَا تَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةِ وَتَعُوْجُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ اور وہ دو چیزیں جس کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارے کار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کو طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو تو اس میں دو چیزوں کی کسرت کرنا ہے کلیمہ شہادت کلیمہ طیبہ پہلا کلیمہ لا الہ الا اللہ اس کی کسرت کرنا ہے اور یہ کلیمہ بہت بڑا کلیمہ ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کیا کہ علم نی شیع اذکرو کبھی ہی وعدعو کبھی ہی کہ یا اللہ تم مجھے کوئی ایسی ایک چیز سکھلا دے کہ میں اس سے تجھے یاد کیا کروں اور میں اس سے تجھے پکارا کروں ایسی کوئی دعا ایسا کوئی آپ کا نام مجھے سکھا دو کہ ہمیشہ میں اس کے جریعت دعا کیا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے مجھے تو کوئی خاص بات چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے یہی فرمایا قل لا الہ الا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّمَا اُرِیدُ شَيْئًا تَخُسْ سُنِي بِهِ کہ یا اللہ میں ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو کہ میں ہی ان کلیمات سے تجھے یاد کروں اور کوئی اس سے نہ کرتا ہو وہ دعا وہ ذکر آپ مجھے سکھلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لو اَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْعَرْضِينَ السَّبْعَ فِي قَفْوَتٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي قَفْوَتٍ قَالَتْ بِهِمْ لَا إِلَّا اللَّهِ کہ اے موسیٰ پوری روئے زمین اور ساتوں کی ساتوں زمین اور اسی طریقے سے ساتوں کے ساتوں آسمان اگر ایک پلرے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلرے کے اندر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کو رکھ دیا جائے تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ والا پلرہ جھک جائے گا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَبْزَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَا اللَّهِ وَأَبْزَلُ الدُعَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ سب سے بہترین ذکر سب سے بہترین تسبیح جس کو تم پڑھو وہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ اور سب سے بہترین دعا أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ کہ یا اللہ تم مجھے معاف کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دین آپ کی سفارش سے زیادہ نفع کون اٹھائے گا کہا ابو حریرہ چونکہ تم حدیث میں سب سے زیادہ حرز کرنے والے ہو اس لئے میرا یہی خیال تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی اور نہیں کرے گا اور تم ہی نے مجھ سے پہلے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ شفاعت کے اندر نافع چیز کونسی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن قَالَ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللَّهِ خَالِصَ مِن قَلْبِهِ کہ سب سے زیادہ میری سفارش کے لائق کیامت کے دن وہ ہوگا جو خالص دل سے لا إلہہ اللہ کی گواہی دیتا ہو اس لیے ہمیں رمضان کے مہینے میں اب زلے جی کرو ویسے تو قرآن مجید ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ہمارے پاس جو بھی پھرست کا وقت نہ ملے اس کو ویسے ہی ہم ضائع نہ کرے بلکہ ہم چلتے چلتے اب ہم جا رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں افتاری میں کچھ دیر ہے تو یا تو دعا کرے یا لا الہ الا اللہ کا ویرد کرے تو ہم قلمہ لا الہ الا اللہ کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر پڑیں گے اور استغفار کریں گے تو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اور دوسری دو چیزیں اسأل اللہ الجنہ وعاوذ بکمین النار کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دو جگ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ دعا بندہ رمضان کے اندر کیا کرے گا تو اس کو قیامت کے دین اللہ منزل تمام آسان کر دے گا کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بینہ پر اس کی شفاعت ہو جائے گی استغفار کی بینہ پر اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس نے جنت کو ماغات اور جنت عطا کر دی جائے گی اور دو جگ سے اس کو بچا لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جو آدمی دو جگ سے بچا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ قیامت کے دین کامیاب ہو جائے گا تو ہمیں قیامت کی کامیابی کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث حضرت سلمان کی پوری ہوئی ابھی اس کا ایک آخری حصہ باقی ہے کہ من اسقا صائمن سقاہ اللہ من حوزی حتی لا يزمعو حتی یدخل الجنہ کہ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزے دار کو پانی بھی لائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوج سے اس کو پانی پی لائے گا اور جو میرے حوج سے پانی پیئے گا وہ جنت میں داخل ہونے کے وقت تک پیاسا نہیں ہوگا محصر کا میدان ہوگا اور سورج ہم سے بہت زیادہ قریب ہوگا اور زمین بڑا برتپ رہی ہوگی ایسے موقع پر اللہ کے عرص کے سوا کسی کا بھی سایہ نہیں ہوگا ایسے موقع پر آدمی اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا کوئی تو اپنے پسینے کے اندر پورا کا پورا دوب جائے گا اور کوئی گردن تک پسینہ والا ہوگا اور کوئی اس سے زیادہ نیک بقت ہے تو سینے تک کوئی اس سے نیک بقت ہے تو کمر تک پسینہ کسی کا گھٹنوں تک پسینہ کسی کا تخنوں تک پسینہ اس طریقے سے آدمی پسینے میں شرابور ہوگا بہت زیادہ پیاسا ہوگا ساتھ سمندر بھی پانی پی لے تو وہ سمندر بھی اس کو سہراب نہیں کر سکتا اتنی زیادہ گرمی ہوگی اس گرمی کے دین میں جس کو خوج کوسر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پیلائیں گے وہ آدمی اس میدان کے اندر پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داکل ہو جائے تو اس کے لیے فقط پانی پیلانے کا بٹھلایا گیا ہے کل کی حدیث کے اندر تو یہ تھا کہ جو آدمی افطار کرائے گا چاہے خجور کے جریعہ ہو یا پانی کا گھوٹ ہو یا لسی کا ایک گھونٹ ہو اس کے جریعہ جو سیراب کڑائے گا تو اس کے گناہوں کی بھی مقفیرت ہو جائے گی دوزک سے بھی وہ آزاد ہو جائے گا اور اس کو روزے دار کے میس لاجر ملے گا اور روزے دار کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور یہاں فقط پانی پیلانے پر یہ سواب بیان کیا گیا اس لیے کہ روزے دار کو سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہوتی ہے پانی اگر مل جائے تو اور کوئی چیز نہ بھی ملے تو وہ اس کے اوپر گزارا کر لے گا لیکن کھانے کی کوئی چیز تو ہو پانی نہ ہو تو اس کو سیری حاصل نہیں ہوتی اس لیے خاص کر کے پانی کا زیادہ محتاج ہے اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو جو پانی پیلائے گا تو اللہ تعالی میرے خود سے اس کو پانی پیلائے گا اور وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داکل ہو جائے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُعْتِيَتْ اُمَّتِ خَمْسَ خِسَالِن لم يُعْتِيهِنَّا اُمَّتٌ قَبْلِي کہ میرے امت کو پانچ چیزیں دی گئی روزے دار کے لیے پانچ چیزیں خاص کر دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی لَخَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِ الرِّيحِ الْمِسْكِ کہ روزے دار کے موہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک سے زیادہ پسند دیدہ ہے روزہ رکھنے کی بینہ پر جو میدہ ہمارا خالی رہتا ہے تو اس خلوے میدہ کی بینہ پر موہ سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے اس بدبو کو کوئی انسان تو پسند نہیں کرتا لیکن چونکہ یہ اللہ کی عبادت کی علامت ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو یہ مسک سے زیادہ قیمتی ہے اور قیامت کے دین میں اس کا عجر و سواب مسک سے دنگا اور قیامت کے دین اس کے موہ سے مسک جیسی خوشبو آئے گی ایک آسک اپنے ماسک کے ہر ادا کو پسند کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے سانس کو بھی پسند کرتا ہے اور اپنا موہ اس کے قریب کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزے دار سے اتنی محبت کرتا ہے اتنا عشق کرتا ہے کہ اس کے موہ سے جو بدبو آ رہی ہے اور وہ بدبو خلوے میدہ کی بینہ پر ایک تو کوئی آدمی داعت کو نہیں گستا موہ کی صفائی نہیں کرتا وہ بدبو یہاں موڑا دے نہیں بلکہ جو خلوے میدہ بھوکے پیت کی بینہ پر بدبو آ رہی ہے اس بدبو کی قیمت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مسک سے زیادہ پسندیدہ ہے اور دوسری خوبی بتلائی وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانِ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے کرتی ہے اور ایک حدیث میں فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں حتی یفتیرو یہاں تک کہ افطار کرے یعنی روزے دار سے زمین کی چیزیں تو محبت کرتی ہے اور زمین کی مخلوقات تو اس کے لیے دعا کرتی ہے یہاں تک کہ زمین سے آگے بڑھ کر کے سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا اور استغفار کرتی ہے کیونکہ تمام مخلوقات کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اور جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی تو یہ روزے دار روزہ رکھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کی بنا پر تمام مخلوقات قائم ہیں تو تمام مخلوقات بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے تو یہ اس کی دوسری خصوصیت تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے روزانہ جنت کو مزین کرتا ہے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں مزین کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بھی جنت کو مزین کرتے ہیں روزے دار بندے کے لیے اور جنت کو کہتا ہے کہ قریب ہے کہ میرا بندہ دنیا کی مشقت کو اپنے کندے پر سے ڈال کر کے کندے پر سے پھینک کر کے تیرے پاس چلا آئے اس لئے تو مزین ہو جا تو یہ مزین ہو جاتی ہے اور چوتھی خوبی یہ بیان کی کہ یس فدو لہو فیہی مردت الشیاتین کہ جو سرکت شیاتین ہے وہ رمضان کے اندر قید کر لیے جاتے ہیں اسی بینا پر رمضان کے اندر انسان وہ گناہ نہیں کرتا جو غیر رمضان کے اندر کرتا ہے کیونکہ جو سرکت شیاتین ہے اس کا دعو نہیں چلتا ہے اس کو قید کر لیا جاتا ہے اب یہ بات کہ پھر بھی ہم سے بعض گناہ تو ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے نفس کی بینا پڑ ہے کہ ہمارا نفس چونکہ پورے سال سیطان کے ساتھ ملا ہوا رہا اختیلات کے ساتھ رہا بہت زیادہ اس کی صحبت رہی تو اس کے اثر کی بینا پر نفس میں کچھ خباست رہ جاتی ہے اس کی بینا پر کچھ گناہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم لوہے کو بھٹی سے نکالتے ہیں تو فوراں وہ تھنڈا نہیں ہوتا بلکہ بھٹی کا اثر اس لوہے کے اوپر بہت دیر تک باقی رہتا ہے یہاں تک کہ پانی سے اس کو تھنڈا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ دیر لگتی ہے اسی طریقے سے فریج میں سے ہم کوئی چیز نکالتے ہیں تو فریج کی صحبت میں رہنے کی بینا پر وہ چیز تھنڈی رہتی ہے حالانکہ ہم نے فریج میں سے اس فلفروٹ کو نکال دیا ہے سبزی کو نکال دیا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی مدد تک وہ تھنڈی رہے گی کیونکہ اس کا اثر باقی رہا اسی طریقے سے شیطان بھی چکے ہمارے نفس کے ساتھ گیارہ مہینے تک رہا تو اس کا کچھ اثر تو باقی رہ جائے گا اس کی بینا پر وہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اسی لئے جو گناہ سے جیادہ بچتا ہے غیر رمضان میں وہ رمضان میں گناہوں سے بہت جیادہ بچے گا اور جس کی شدتیں ملابسط شیطان کے ساتھ رہی ہوگی وہ کچھ گناہ رمضان کے اندر بھی کر لے گا وہ شیطان کی بینا پر نہیں بلکہ اپنے نفس کی بینا پر کرے گا تو یہ اس کی چوٹھی خصوصیت بتلائی گئی اور پانچویں خصوصیت یہ بتلائی گئی کہ رمضان کے آخری دین میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ کیا وہ لیلت القدر ہے لیلت القدر یعنی ستہائیسویں پچیسویں تیئیسویں یا اکیسویں رات ہے جس میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے فرمایا نہیں بلکہ یہ رمضان کی آخری رات ہے اور اس کے اندر جیسے کہ کسی آدمی نے مزدوری کی ہو تو مزدوری کرنے کے بعد پوری کی پوری مزدوری اس کو عطا کر دی جاتی ہے تاکہ مزدور خوص ہو جائے اور کام کی مشقت کو بھول جائے پیسہ دیکھ کر کے آدمی پورے مہینہ ملازمت کرتا ہے پورے سال کھیتی کرتا ہے ملازمت کی تنکواہ آتی ہے کھیتی کی فصل کتھتی ہے تو وہ اپنی تمام مشقتوں کو بھول جاتا ہے اس فصل کو دیکھ کر کے اور اس تنکواہ کو دیکھ کر کے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پورا عجر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی مشقت بھول جائے اور خوص ہو جائے اسی طریقے سے روزے دار نے چونکہ پورا مہینہ رمضان کا روزہ کے ساتھ گجارہ ہے اور اس میں مشقت برداست کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مغفرت اور انعام سے نواز دائے تاکہ وہ اپنی تمام مشقتوں کو بھول جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے ہم نے ایک خاص دروازہ دروازہ جنت کا تیار کیا ہے جس کا نام بابر ریان ہے اور اس سے روزے دار جنت کے اندر داخل ہوں گے جب کوئی بڑا جلسہ وغیرہ ہوتا ہے تو سب لوگ آتے ہیں دروازوں سے لیکن ایک دروازہ خاص کر کے خطیب کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ آئے یہاں سے خطیب آئے تاکہ ان کو سہولت رہے اسی طریقے سے کوئی بادشاہ وغیرہ بڑا آدمی آئے تو ان کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا جاتا ہے اور دروازوں سے بھی وہ آ سکتا ہے لیکن اس کے اعجاز میں ایک دروازہ خاص کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے روزے دار جنت کے آنٹھوں دروازوں سے ویسے تو داکل ہو سکتا ہے لیکن اس کے اکرام کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا جاتا ہے کہ جس میں فقط روزے دار ہی داکل ہوں گے اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اکرام فرمائیں گے تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر ہمیں عبادتوں کو کرنا ہے اور اس کے اندر ایک خاص عبادت زکاة کی ہے تو زکاة کے اندر جو دو چیزیں ہیں وہ تو عموماً اپنے وقت پر مفتیان کرام سے پوچھے جانوروں کی زکاة کا مسئلہ اور کھیٹی باری کی زکاة کا مسئلہ یہ مسئلہ جانوروں کی جو زکاة ہے وہ تو عموماً ہماری بستیوں میں واجب ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان جانوروں پر زکاة واجب ہوتی ہے جس کی خاص تعداد ہوتی ہے اور وہ سرکاری چراغہ کے اندر پورے سال چرتی ہے تو پھر اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اور آج ایسیس کوئی سرکاری چراغہ وغیرہ ہے نہیں اس بینہ پر یہ مسئلہ تو ہم پر لاغو نہیں ہوتا لیکن کھیٹی باری کے مسائل ہم پر لاغو ہوتے ہیں اس کے اندر جو کتابوں میں مسائل آتے ہیں وہ تو یہ کہ ہماری جتنی پیداوار ہو اس کا دسوان حصہ مثلاً دس کونتل ہو تو ایک کونتل وہ اس وقت ہے جبکہ جو باریس کا پانی ہے اس سے وہ شہراب ہو ہمیں خود پانی وغیرہ نہ دینا پڑتا ہو لیکن اگر ہم پانی اس کو دیتے ہیں اپنے کونے کے جریعہ یا نہڑ وغیرہ کے جریعہ تو اس میں ہمارا خرج ہوتا ہے تو اس صورت میں دس کونتل کے بجائے بیس کونتل میں ایک کونتل اس کے اندر واجب ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر مسائل ہے اسرہ اور کھیراج کے اور اس کے علاوہ جو ہمارا مسئلہ ہے خاص طور پر جو بھی مالدار ہے صاحب نیشاب ہے صاحب نیشاب اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس سارے سات تولہ سونا یا سارے باون تولہ چاندی ہو سڑی تولہ یہ ہے ورنہ آج کل کے حساب سے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام ستاسی گرام سونا ہوتا ہے اور جو چاندی ہوتا ہے وہ چھے سو باڑا گرام ایک ست تولہ کے اوپر دو گرام چھے سو باڑا گرام تین سو سات میلی گرام اتنا چاندی ہے تو سونا ہو تو ستاسی گرام آسانی کے لیے ستاسی گرام کے اوپر چار سو اسی میلی گرام ہے تو ستاسی گرام اور اگر چاندی ہے تو اس صورت میں ہم یاد رکھیں گے چھے سو باڑا گرام اوپر تین سو سات میلی گرام وہ تو بہت کم ہے تو چھے سو باڑا گرام یاد رکھیں گے یہ ہمارے پاس ہو تو ہمارے اوپر زکاة واجب ہو جاتی ہے فقط سونا ہو تو ستاسی گرام فقط چاندی ہو تو چھے سو باڑا گرام اور سونا اور چاندی دونوں ہو یا سونا اور چاندی کے ساتھ بینک بیلنس ہو تھوڑے سے روپیے پیسے ضرورت سے زائد ہو تو پھر اس صورت کے اندر دونوں کو میلا کر کے گینہ جائے گا سونا اور چاندی دونوں کو میلا کر کے جو کم سے کم نیشاب ہے اس کی قیمت تک پہنچ جائے تو وہ آدمی مالدار سمجھا جائے گا تو سونا اور چاندی یا چاندی کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہے تو ایسی صورت میں سونے کے ساتھ بھی کچھ پیسے ہیں تو ایسی صورت میں جو چاندی ہے اس سے نیشاب کو گینہ جائے گا اور آدمی مالدار سمجھا جائے گا تو آدمی پہلے لکھے سونا کہ وہ ہمارے پاس اتنا ہے اور اس کی قیمت نکال لے سونار کے پاس وہ قیمت لکھ دے ایک طرف پھر لکھ دے چاندی اور پھر اس کی بھی سونار کے پاس کہ اتنا گرام ہے تو کتنی قیمت ہے وہ لکھ لے اور اس کے بعد مال تیجارت جو تیجارت کا مال ہے ہمارے پاس وہ گھر کے اندر کھانے بینے کا جو سامان ہے اس کے اوپر زکاة واجیب نہیں گاڑی ہے موبائل ہے اس کے اوپر زکاة واجیب نہیں اسی طریقے سے کھیتی کے جو آلات ہے تریکٹر ہے تریسر ہے اس کے اوپر بھی کوئی زکاة واجیب نہیں ہے بلکہ جو چیز تیجارت کے لیے تم نے رکھی ہے اس کے اوپر زکاة واجیب ہے یہ چار چیزوں پر عموماً زکاة واجیب ہوتی ہے سونا چاندی ہمارا بیلنس نقد روپیہ پیسہ تین اور چوتھا ہے مال تیجارت اب تیجارت کے لیے کوئی بھی چیز رکھی ہو ان چیزوں کے اندر تو مال تیجارت فیلحال کتنا ہے کہ ابھی میں اس کو مال تیجارت جتنے میں لیا وہ نہیں گنیں گے تم نے لیا ایک بھینس کو پچیس ہزار میں لیکن تم بیچنے والے ہو اور اس کی قیمت بھی آتی ہے چالیس اور چالیس میں کوئی لے ہی لے گا یقینی ہے تو وہ یقینی قیمت لگائیں گے چالیس تم نے لیا وہ نہیں بلکہ بھیکے گا کتنے میں وہ قیمت ہم مال تیجارت کی لگائیں گے اور پھر ان سب مالوں کو لے کر گیا ہم پھر اس کا توٹل لگائیں گے اور توٹل لگانے کے بعد چالیس میں سے ایک تو گویا سو میں سے ڈائی ڈائی فیصد ہمارے اوپر زکاة واجب ہوگی اس طریقے سے ہم زکاة نکالیں گے اور کھیتی باری والے وہ مفتیہ نے کیرام سے رجوع کرے اور عام مسئلہ تو یہ ہی بتلایا جاتا ہے کہ دسویں حصہ نکالیں اگر وہ بارش کے پانی سے شہراب ہو اور اگر ہم خود سے شہراب کرتے ہیں اور خاد وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اندر بیسویں حصہ واجب ہوگا تو اس طریقے سے ہم اس کا بھی خیال رکھے زکاة وغیرہ کا بھی اور رمضان کا جو مہینہ میں ہے اس کے اندر کوئی بھی واجب ہمارے جمہ باقی نہ رہ جائے اس کا ہم خاص خیال رکھے اللہ تبارک وطالعہ میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدک و نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفرک و نتوب الیک موسیقی